سینئر صحافی عدیل سرفراز نے دعویٰ کیا ہے کہ فل کورٹ ریفرنس کے موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بن دیال اور صحافی عبدالقیوم صدیقی کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر عدیل سرفراز نے لکھا کہ چیف جسٹس نے عبدالقیوم صدیقی کو اپنے ساتھ تصویر کھیچوانے کے لیے دعوت دی تو سینئر صحافی نے معذرت کر لی۔ کہا میں آپ کے ساتھ تصویر نہیں کھنچاؤں گا۔ اگر آپ کا دھڑا ہے تو میں بھی دھڑے والا ہوں جس پر چیف جسٹس نے پوچھا صدیقی صاحب اب کہیں کوکی زئی تو نہیں۔ عبدالقیوم صدیقی نے کہا میں جو ہوں وہی ہوں کم از کم بندیال نہیں ہوں۔ چیف جسٹس نے آگے بڑھ کر سینئر صحافی کے ساتھ مسافحہ کر لیا۔